جزاکم اللہ خیران شیخ سیدیو تو تربیہ کے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کے درس میں نہیں جانے کا وہ کیس سیکنڈر ہوتا ہے تو نہیں جانے کا وہ ایسے کیوں ہوتا ہے وہ اس کا کیا فتوہ ہے بول کے دیکھئے کس طریقے سے آپ جانیں گے کہ حق کیا ہے حق جاننے کے لیے جو علماء کی ترتیب ہے اس ترتیب کو آپ جاننا ہوگا میں نے بتایا آپ کو تو جو بڑے علماء ہیں ان سے جب آپ حق کو لیں گے تو آپ امن میں رہیں گے علم کو لیں گے فتوہ کو لیں گے یا کسی بھی مسئلے کے اندر اختلاف ہے تو آپ جا کر پوچھیں گے تو آپ کو صحیح طور پر بتائیں گے تو کبھی بھی اگر کنفیزن ہوتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ اور کہتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون بڑا عالم ہے اور یہ چیز سے ہندوستان کی اہم مخفی نہیں بہت سارے بڑے علماء موجود ہیں تو اگر دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ بڑے علماء کے پاس جائیں اور دونوں باتوں کو سامنے رکھیں کہ یہ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں اور یہ ایسے کہتے ہیں تو اب وہاں پہ وہ آپ کو بتلائیں گے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ شریک نہیں ہوتے وہاں پہ شریک نہیں ہوتے تو یہ مسئلہ میرے درسے کو لے کر نہیں ہے جگہ کو لے کر ہے کہ وہ وہاں جانا نہیں شاہدتے یہ یہاں جانا نہیں شاہدتے ہیں درسے کا مسئلہ نہیں ہے ورنہ اگر ایک دوسرے کے خلاف یعنی میرے درسے کے مسئلہ ہوتا تو یہاں پہ درسے دینے کے بعد وہاں پہ درسے دینے کی یاد نہیں ملتی اس لیے یہ جگہ کا مسئلہ ہے تو ان مسائل کو آپ پہ جو جگہ کے جانی جمعیات یا اس طریقے کے جو ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ جہاں بھی حق ملتا ہے اہل حق عالم موجود ہیں ان سے علم ریا جائے اور جو اختلافات ہیں ان کو علماء کے پاس رکھ کر حل کرنے کی کوشش کی جائیں اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے